موسیقی وزیراعظم آزاد کشمیر سینٹورس کے چیف ایکزیکٹیو نہیں وہ ریاست آزاد کشمیر کے چیف ایکزیکٹیو ہیں وزیراعظم نے بن بلائے تقریب میں شرکت کر کے اپنی اور آزاد کشمیر کے وزارت عزمہ کی تضحیق کروائی سابق وزیراعظم آزاد کشمیر راجہ فاروق حیدر خان سابق وزیراعظم سردار کمر زمان کو ذابطہ احلاق کی حلا ورزی کرنے پر الیکشن کمیشن کی جانب سے نوٹس جاری سولہ دسمبر کو الیکشن کمیشن کے روبرو پیش ہو کر وزاد پیش کرنے کا حکم اسسسٹنٹ کمیشنر پٹھیکا نصیر آباد قاضی وسیم کو سیشن کورٹ نے پانچ سال قید با مشکت کی سزا سنا دی اسسسٹنٹ کمیشنر کو آخاتہ عدالت سے گرفتار کر لیا گیا قاضی وسیم نے اپنے اختیارات کا ناجائز استعمال کرتے ہوئے زمین جالی بینامہ کے ذریعے اپنے نام کروائی ایم این سی ایچ کے پانچ سو سے زائد ملازمین کو حکومت نے نوپی سے فارق کر دیا ایم این سی ایچ کے ملازمین چھتر سیکٹریٹ میں اتجاجی دھرنے پر بیٹھ گئے مزید افصالات اس رپورٹ میں میر فوڈ ویین ملدیاتی انتہابات کے انتظامات مکمل بھمبر میں آمن و آمان کو برقرار رکھنے کے لیے ڈسٹرک مجسٹریٹ ڈپٹی کمیشنر ایس ایس پی کی زیر صدارت فلیگ مارچ کیا گیا راولہ کورٹ وزیر اعظم پاکستان کے ناروہ روئیے کے حلاف پی ٹی آئی کے کارکنان کا اتجاج مزاہرین نے کچہری روڈ بند کر کے اتجاج کیا وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف سردار تنویر علیہ السور کشمیری قوم سے معافی مانگے مزاہرین میری بیوی تین ماہ قبل ایک ڈرائیور کے ساتھ گھر سے باگ گئی پولیس کو درخواست دینے کے باوجود کوئی سنوائی نہ ہو سکی وزیر اعظم آزاد کشمیر آئی جی پولیس انصاف فراہم کریں کہوڑی کے رہاشی محمد شفیق کی دھومیل نیوز سے گفتگو دارل حکومت مزفرہ بار میں زیلی انتظامیہ نے شہریوں کو درپیش مسائل کے حل کے لیے شہر کو آٹھ حصوں میں تقسیم کر دیا شہر کے مختلف حصوں میں قائم غیر قانونی پارکنگ کو حتم کرنے کا فیصلہ اسلام علیکم دومیل نیوز کے ساتھ میں ہوں لارے بھان اور میں ہوں اسامہ زین راجہ ہیڈلائنز آپ نے جانی حبروں کی تفصیلات کے لیے دیکھیں دومیل نیوز یوٹیب چینل ہیڈلائنز آپ نے جانی حبروں کی تفصیلات کے لیے دیکھیں دیگر